پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پاکستان الیکشن سیل کی الیکشن دوہزار چوبیس کے اصلی اور حقیقی نتائج کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اگلے دو حلقوں کے یہاں پر بڑے دلچسپ جناب نتائج رہے ہیں آج جو آپ کے سامنے حلقہ لے کر رہے ہیں جس کی تفصیلات لے کر رہے ہیں وہ ہے جناب زلہ شانگلہ اور زلہ کوہستان کوہستان کے اندر اپر کوہستان لور کوہستان اور یہ پورا علاقہ کلائی پلاس جس علاقے کو کہا جاتا ہے وہ علاقہ بھی شامل ہے کوہستان اور کلائی پلاس کی ایک ہی قومی اسمبلی میں نشست ہے جبکہ صوبائی اسمبلی میں کوہستان کی الگ سے دو نشست ہیں اور ایک نشست جو ہے وہ جو کلائی پلاس علاقہ ہے یہاں پر اس کی ہے شروعات کریں گے شانگلہ سے شانگلہ کی قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اس کا نمبر ہے N11 جبکہ جو صوبائی اسمبلی ہے کے پی کے کی صوبائی سمبلی اس میں شانگلہ کی تین نشستیں ہیں پی کے اٹھائیس پی کے انتیس اور پی کے تیس جبکہ جو دوسرا زلہ ہے زلہ کوہستان اس میں تین نشستیں ہیں صوبائی سمبلی کی جس میں اپر کوہستان پی کے اکتیس بنتا ہے لور کوہستان پی کے بتیس بنتا ہے جبکہ کولائی پلاس کا جو علاقہ ہے وہ پی کے تینتیس بنتا ہے اور قومی سملی کے اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کوہستان کم کلائی پلاس کی جو نشیست ایک نشیست ہے اس کا نمبر ہے نے بارہ اب آپ کے سامنے جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں ان کے نتائج رکھنے جا رہے ہیں بڑی جناب یہاں پر دلچسپ صورت حال ہے یہ وہ پہلا حلقہ ہے جس سے ہم شروعات کریں گے کہ جہاں پر دھاندلی ہوئی وہ دھاندلی کی چیزیں بھی آپ کے سامنے دھاندلی کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اینے گیارہ شانگلہ یہاں سے جناب جو اریجنل فارم فورٹی فائیوز کے مطابق جو اریجنل ڈیٹا ہے اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ ازاد امیدوار سید فرید خان جناب یہ جیتے ہیں لیکن دھاندلی کر کے دھاندلی کے ساتھ چند ہزار ووٹوں کا جناب فرق ڈال کے یہاں پر مسلمی کے نواز کے کینڈیڈیٹ امیر مقام کو جتا دیا گیا ہے یہ وہی امیر مقام ہے جو کہ آج کل آپ ناظرین اپنے ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وفاقی کابینہ کا بھی جناب حصہ بن چکے ہیں اور یہ وفاقی وزیر ہیں اور وفاقی وزراء کی جو مرات ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے لینا شروع کر دی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوریجنل فارم فورٹی فائیوز کے مطابق جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ امیر مقام جو مسلمی کے نواز کے کینڈیڈیٹ تھے یہ ہارے ہوئے ہیں یہ شکست کھائے ہوئے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے یہاں سے وہ جیتے ہیں آپ کے سامنے نتائج رکھ رہے ہیں یہاں پر امیر مقام کے یہاں پر جو فارم فورٹی سیون کے مطابق الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جو فارم فورٹی سیون اپ ففٹی نائن تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تھری جبکہ سید فرید خان پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے عزاد میدوار تھے پی ٹی آئی کے یہاں سے انہوں نے حاصل ان کے جو ووٹس وہاں پر درج کیے گئے ہیں وہ ہیں ففٹی فور تھاؤزنٹ تھری ہنڈرڈ اینڈ الیون جبکہ اب دو یہاں پر دو کنفیوجنز ہیں کہ ایک فارم فورٹی سیون جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنی ویب سیٹ کی اوپر اپلوڈ کی ہیں اس میں ووٹس اور درج ہوئے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن جو جاری کی ہے جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس کو جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس میں ووٹ جو درج کیے گئے ہیں وہ مختلف ہیں دونوں فارمز کے اندر دونوں نتائج کی اندر پاکستان طریقہ انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو لوزری ڈیکلیئر کیے گئے لیکن ان کے اپنے جاری کردہ نتائج میں بھی وہ مطابقت نہیں ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتے لہ یہاں سے دھاندلی کرنے والے کھلم کھلا جناب ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے وہ دھاندلی ان سے سنبھالی نہیں جاری اور نتائج چیک چیک کر بتا رہے ہیں نمبر چیک چیک کر بتا رہے ہیں وہ فیکٹس ان فگر چیک چیک کر بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے جو دوسرا نتیجہ جہاں پر جاری کیا گیا جو ایک نوٹیفکیشن کے مطابق وہاں پر ایک سیٹ ہزار دو سو چار ووٹ درج کیے گئے ہیں جبکہ پاکست پاکستان طریقے انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ووٹس پچپن ہزار تین سو بارہ ووٹ جناب یہاں پر درج کیے گئے ہیں دونوں جو نتائج جاری کی گئے اس میں پی ٹی آئی کو لوزر ڈیکلیر کی گئے جبکہ یہاں سے اوریجنل فارم فورٹی فائیوز کے مطابق جو ڈیٹا موجود ہے جو کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے اور جو فارم فورٹی فائیوز پریزائیڈنگ آفیسرز نے جاری کی ہے پاکستان طریقے انصاف کی آفیشل ویب سائٹ کی اوپر یہ تمام فارم فورٹی فائیوز موجود ہیں ان کے مطابق جناب اگر ہم ڈیٹا اوورال ڈیٹا سم اپ کریں تو یہاں پر پاکستان طریقے انصاف سے قریباً آٹھ ہزار کی لیڈ سے یہ نشیست جیتی تھی لیکن ان کی لیڈ کو جناب تبدیل کر دیا گیا شکست میں اور امیر مقام کو یہاں سے وینر ڈیکلیر کیا گیا سکسٹی ون تھالنڈ ووٹس کے ساتھ جبکہ پی ٹی آئی کو یہاں پر ہروا دیئے گا پچپن ہزار و ووٹوں کے ساتھ یہ تھی تفصیلات این اے گیارہ شانگلہ کی لہٰذا جو ابھی فائنل نتیجہ ہے شانگلہ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق جناب یہاں سے نون لیگ کامیاب ہوئی ہے امیر مقام نون لیگ کے کینڈریٹ اک سٹھ ہزار دو سو چار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اگر ہم صوبائی نشیستوں کی بات کریں شانگلہ کی تو پی کے اٹھائیس سے جناب شوکت علی پاکستان طریقے انصاف کے کینڈریٹ تھے یہاں پر یہ دوسرے نم نمبر پر رہے گیارہ ہزار آٹھ سو تیہتر ووٹ لے کر جبکہ مسلم لیگ نواز نے یہ نشیست جیتی محمد رشاد خان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے انہوں نے سترہ ہزار ایک سو بہتر ووٹ حاصل کی ہے یعنی ڈبل فکر میں پاکستان طریقے انصاف نے بھی ووٹ حاصل کی ہیں لیکن یہاں پر جو پاکستان طریقے انصاف کی کینڈریٹ ہیں وہ یہ نشیست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور مسلم لیگ نواز نے یہ نشیست جیتی یہ اریجنل ڈیٹا ہے ج ہزار ایک سو بہتر ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی یہاں پر دوسرے نمبر پر رہی رنر اپ رہی گیارہ ہزار آٹھ سو تیہتر ووٹوں کے ساتھ اگلا حلقہ صوبائی اسمبلی شانگلہ کی دوسری نشیست پی کے ٹوئنٹی نائن پی کے انہتیس یہاں سے پاکستان طریقے انصاف کے عبد المنم یہ پاکستان طریقے انصاف کی کینڈریٹ تھے آزاد امیدوار تھے آزاد حصیت میں لڑے یہاں سے انہوں نے چودہ ہزار دو سو پچپن ووٹ حاصل کی ہے اور یہ نشیست جیتے کافی اچھے طریقے سے یہ نشیست جیتے جبکہ شوکت علی نامی کینڈریٹ جمعیت علماء اسلام کے وہ رنر اپ رہے یہاں پر وہ دوسرے نمبر پر رہے اور انہوں نے حاصل کی تیرہ ہزار ایک سو ساٹھ ووٹ تیسری نشیست شانگلہ کی پی کے تیس یہاں سے عباد اللہ خان مسلم لکھ نباز کے کینڈریٹ چودہ ہزار دو سو اکیس ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں یہاں پر اروجنلی نون لکھ جیتی ہے یہ فارم ف ووٹی فائیوز کے مطابق کا ہی ڈیٹا ہے اور ساد الرحمان پاکستان طریقے انصاف کے کینڈریٹ تھے انہوں نے تیرہ ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ حاصل کی ہے یہاں پر کافی کلوز کونٹیسٹ آ جنہی چودہ ہزار ووٹ مسلم لکھ نون کا کینڈریٹ حاصل کر رہا ہے اور ٹکر کا مقابلہ کی ہے پی ٹی آئی کے کینڈریٹ نے ساد الرحمان نے تیرہ ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ حاصل کر کے لہٰذا اس طریقے سے یہاں پر پی کے اٹھائیس پر نون یہ تھا جناب شانگلہ کی صورتحال شانگلہ کے سارے نتائج ہم نے آپ کے سامنے رکھے کل چار ہلکے بنتے ہیں شانگلہ کے تین صوبائی اسمبلی کے اور ایک قومی اسمبلی کا اگلا زلہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب زلہ کوہستان جس میں کلائی پلاس کا علاقہ بھی شامل ہے این اے بارہ قومی اسمبلی میں یہ نشست بنتی ہے یہاں سے محمد ادریس یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ جناب چھبیس ہزار پانچ سو بیاسی ووٹ لے کر یہاں پر یہ نشست جیتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ تھے یہ یو آئی ایف بائیس ہزار بیتالیس ووٹ جناب انہوں نے حاصل کی ہیں اور یہ یہاں پر رنر اپ رہے ہیں یعنی اے بارہ کوہستان کم کلائی پلاس کی جو نشست ہے وہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے جیتی ہے چھبیس ہزار پانچ سو بیاسی ووٹ لے کر اور صوبائی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں یہاں پر اس کی اپر کوہستان کی اگر بات کریں تو پی کے اکتیس بنتی ہے اپر کوہستان یہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی فضل حق چودہ ہزار تین سو چورہتر ووٹ لے کر جناب یہاں پر یہ نشست جیتے ہیں جبکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی رنر اپ رہے نو ہزار ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر یعنی یہ نشست پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے اپنے نام کی پی کے بتیس کے اگر بات کریں تو لوہر لوہر کوہستان کا یہ عل علاقہ بنتا ہے یعنی کوہستان بالا اور کوہستان لوہر یہاں سے جمعیت علماء اسلام نے یہ نشست جیتی ہے جناب سجاد اللہ تیرہ ہزار آٹھ سو چھبیس ووٹ لے کر جبکہ ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے خان میمبر بارہ ہزار چار سو پچانوے ووٹ ہیں انہوں نے حاصل کیا یعنی کافی کلوز کانٹیسٹ ہوا تیرہ ہزار آٹھ سو چھبیس اور بارہ ہزار چار سو پچانوے ووٹ اس کے ساتھ یہ جمعیت عل علماء اسلام یہ نشست جیت گئی پی کے تینتیس کی اگر بات کرے تو یہ کلائی پلاس کا علاقہ ہے یہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی سردار محمد ریاض پی ٹی آئی کے یہ نشست جیتے ہیں سات ہزار ایک سو اٹھارہ ووٹ لے کر جبکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی دوسرے نمبر پر رہتے ہیں رنر اپ رہتے ہیں چھہ ہزار تین سو پچپن ووٹ لے کر جناب یہ تھا احوال سارا کوہستان کم کلائی پلاس کا جو علاقہ ہے قومی اسمبلی میں ایک نشست اور صبائی اسمبلی میں تین نشست ہیں لہٰذا زلہ کوہستان کی جناب اوورال چار نشستیں ہیں جس میں سے جو قومی اسمبلی کے نشست ہے وہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ جیتی اس کے بعد پی کے اکتیس اور پی کے تین تیس یہ دونوں بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی جیتے ہیں جبکہ ایک نشست یہاں سے صبائی اسمبلی کی وہ سجاد اللہ جمعیت علماء اسلام کی کینڈیڈیٹ جیتے ہیں جناب یہ تھا احوال س سارا جو حالی ہے انتخابات ہوئے اب ذرا ہم اس کا کمپیریزن کریں اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں دوہزار اٹھارہ ان کے انتخابات کے ساتھ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے این اے ٹین تھا شانگلہ کی قومی اسمبلی دوہزار اٹھارہ ان کے انتخابات میں یہاں سے نون لکھ جیتے تھی عباد اللہ خان نون لکھ کے کینڈیڈیٹ تھے پینتیس ہزار سے زائد ووٹ لے کر جیتے تھے اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی تھی وقار احمد خان ن نامی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اٹھائیس ہزار ووٹ حاصل کی تھے خاصا اچھا ووٹ تھا کافی اچھا مقابلہ تھا پینتیس ہزار اور اٹھائیس ہزار کا لیکن یہاں پر نون لکھ جیتے شانگلہ کی این اے ٹین اور اس بار حالی ہے انتخابات میں این اے گیارہ تھا شانگلہ اور یہاں پر پی ٹی آئی فارم فورٹی فائیوز کے مطابق اوریجنل ڈیٹا کے مطابق جیتی ہوئے یہ یہ نشیت جبکہ امیر مقام کو دھاندلی کر کے یہاں پر جتوایا گیا ہے اب اگر ہم بات کریں کوہستان کی کوہستان کم کلائی پلاس تو این اے گیارہ تھا کوہستان کا حلقہ قومی اسمبلی میں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہاں سے مسلم لکھ نواز نے یہ نشیست جیتی تھی آفرین خان یہ نون لکھ کے کینڈیڈیٹ تھے سولہ ہزار چار سو اسی ووٹ جنابے انہوں نے حاصل کیے تھے اور پی ٹی آئی یہاں پر چوتھے نمبر پر رہی تھی اورنگ زیب یہاں پر پی ٹی آئی کے کین� اور نو ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ نے انہوں نے حاصل کیے تھے چوتھے نمبر پر لیکن اب اگر ہم بات کریں کوہستان کی جو کہ اب موجودہ حلقہ این اے بارہ بنتا ہے تو پی ٹی آئی نے یہ نشیست جیتی ہے یعنی پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار نے یہ نشیست گین کی ہے اور چھبیس ہزار پانچ سو بیاسی ووٹ لے کر جناب وہ یہ نشیست جیت چکے ہیں لہٰذا یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک سارا ایک میپ رکھ دیا ہے سارا تقابلی جائزہ لے کر آپ کو بتا دیا ہے کہ جو نشیست ہیں پاکستان تحریک انصاف دوزار اٹھار ان کے دکھابات میں جیتی نہیں جیتی تھی وہ اس بار پاکستان تحریک انصاف نے گین کی اور خاصا اچھا کافی بہترین جناب یہاں پر مقابلہ رہا اور تمام طرح تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہمارے جو شانگلہ کے ویورز ہیں اور جو کوہستان کے ویورز ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے عیدگرد کے لوگوں کا خیال ر کیے گا اللہ نے خیبان